بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس پوائنٹس کو عبور کر گئی اور فائنلی مارکٹ سٹل ہوئی ایٹی نائن تازن نائن ہنڈرین نائنٹی تری پہ دیکھیں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ مائلسٹرون اچیو ہو رہا ہے یہ ان میں سے یہ ری ایشنری ہے اور انفلیشنری ہے اور سائیکلوجیکل سینٹیمنٹ بھی آ رہے ہیں اگر آپ دیکھئے تو اس میں وہی جو موورز ان شیکرز ہیں مطلب جو ہنڈرڈ ہنڈرڈ انڈرڈ انڈکس کی کم نیز ہیں اس میں او جی لی سی ہو گئی پی پیل ہو گیا ماری پٹرولیم ہو گیا یونیٹر بینک ہو گیا ان میں مومنٹ ہے میں تب مانوں کہ مارکٹ کی یہ ریل ڈپکشن کریں گی کہ جبکہ میڈل ٹیر سٹاکس اور تھرڈ ٹیر سٹاکس جیسے ربلو ٹیل ہے برے سٹاکس ہیں سلک بینک ہے اور سمٹ بینک ہے یہ جب چلیں تو پھر میں باقی مانگوں گا کہ مارکٹ میں ایک خاص قسم کی بڑھاوٹ آ رہی ہے یعنی بولڈ رن آ رہا ہے پھلال یہ بولڈ رن کو بڑی حساس ہو کے دیکھیں کیونکہ میں نے ابھی کوئی دو ہفتے پہلے پرڈک کیا تھا یہ ایک لاکھ سے اوپر بولڈ رن اوپر چالا جائے گا تو بہرحال اپنی ارادے ہیں اپنی انویسمنٹ ہے پلیز خیال رکھئے اپنی خیال اور اس کے حساب سے چلی گا ویلکم بیک فرون دو بریک آج ایک دہفیر پردار زردار زماکہ دار کرد کی توڑا تک کیاپ کو کوٹ ادو پار کم نہیں ہے ایکس ڈی ہو چکا ہے چھبیس روی دس پیسے پہ اور اس میں والیوم جو ہے سدائیس لاکھ نوے زار تی سو نظر ہے اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں ویس کیاپ کو گوئنگ کنسر تو بھائی جان میں نے اس کے پر بہت دی تفصیل سے ویڈیو بنائی ہے پلیز ہماری ویڈیو کو انڈ تک دیکھے گا اور اس کو ہم نے ایک ایک پیج جو ہے اینل رپورٹ کو ہم نے اس کا تقابلی جائزہ لیا ہے اور اس کے پر ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کی ایک دن پہلے ان کی اینل جنل میٹنگ تھی وہاں میں نے سخ قسم کے الفاظ استعمال کیتے کہ گوئنگ کنسرن ہے نہیں تو میں ایک ایک کر کے جو بھی میں نے بولا ہے پیج وائز آپ کو ہم بتاتے ہیں یہ اس کو تب آپ سمجھ جائیں گے اگر آپ نے اس کا جو اینل رپورٹ ہے نا وہ آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا اگر اینل رپورٹ آپ اس کا ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو میرا یہ اس جو نیریٹر ہے نا اس کو آپ سمجھ جائے گا تو آپ اینل رپورٹ پہلے ڈاؤنلوڈ کر لیں اور پھر میری جو فائنلنشل اینلسل اس کو پیج بائی پیج میں نے کیا ہے اس کو میرے بھائی ذرا غور سے دیکھئے گا کیا میں ہم نے کس طرح یہ کیا ہے تو اب آپ کو میں شروع سے چلتا ہوں کہ اس میں اگر دیکھئے گا کہ نوٹس آر میٹنگ کے پاس چیمنز ریو ہے اور چیمنز ریو میں پیج نمبر پچیس میں یہ پچیس کا پیج دیکھئے اس پر کہتے ہیں ڈاؤنلوڈ رپورٹ وہ اپنا آپریڈنگ پروفٹ بتا رہے ہیں 9319 ملین ورسز 13072 ملین تو تھوڑا سا ان کا پروفٹ گر گیا ہے اور کمی نے دھیلے کا وہ کام نہیں کیا ان کی ایک میگا وارٹ یا ایک کلو وارٹ یا ایک اوم اس نے بجلی نہیں بنائی اور سب اور سب ان کی انویسمنٹ انکم سے آ رہا ہے تو اب انویسمنٹ سے انکم کی دیں تو وہ پیج 28 پہ ہم نے اس کو پھر ڈسکس کی ہے اس رپورٹ میں اور وہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ اس کا جو ای پیس ہے وہ 4.90 ہے ورسز 4.50 پھر ڈسکس تو وہ کہہ رہے جیے 9% ہائر ہے تو اس کو بھی آپ غور سے دیکھ لیجئے اور دیکھیں پیج نمبر 28 پہ ایک انہوں نے تھوڑا سا 28 پہ کہہتا کہ راست پیرا اس کو گوئنگ کنسرن کے اوپر انہوں نے ایک سوالیاں نشانا ہے گوئنگ کنسرن کا انگلیش میں مطلب ہے یا اردو میں اس کا مطلب ہے میں میرے ٹرانسلیٹ کروں کہ کیا یہ کملی آئندہ چل سکتی ہے کہ نہیں تو اس کے اوپر میں نے بہت ان کی سخت سرز غنش کی ہے اور پوچھا ہے کہ سر کیا ہم کہ آپ کو کمی میٹنگ آئندہ بھی کر سکیں گے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں بالکل ہم آپ کو چھ مہینے بعد ایک اور permission کی لئے بھلا رہے ہیں تو میں نے کہا یہ دیکھئے material and certainty relating to going's concern یہ انہوں نے دیا ہے اور پھر یہ آپ جو chairman کہہ رہے ہیں کہ we have got positive grounds for renewal of power per chanel تو میں نے پوچھا کیا ہے آپ کے positive grounds میں نے کہا آپ کے پاس نہ نپرا کا tariff ہے نہ آپ کا power per chanel agreement ہے آپ نے دھیلے کا کام نہیں کیا تو آپ کس ترکتے ہیں اس کے پر آئیں دائیں بائے شائے مارنے لگے خیر میں نے تو کافی زدوں کوب کیا پھر page 57 پہ اس میں key audit matters ہیں وہ اس میں audit matters ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے doubt show کیا ہے کہ cease to continue as a going concern یہ ان کی جو auditor ہیں عامر رضا میر صاحب وہ خود تو نہیں تھے انہوں نے اپنا بنوڑا نیچے بھیجا ہوا تھا اس کی بھی میں نے بڑی کھچائی کی میں نے کہا یہ جا آپ نے یہ جاد دیا ہے اس میں pair of emphasis کیوں نے ڈالا یا آپ اس کو report کو qualify کیوں نہیں کی تو خیر دیکھیں auditors جو بھی ہوتا ہے کبھی بھی اپنی روزی پہ لات نہیں مارتا وہ کہہ رہا نہیں جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو میں نے کہا دیکھیں آپ لیں confidential note to the management میں کوئی بات لکھی ہے مجھ نے کہا کہ دیکھیں یہ آپ shareholder کے ساتھ share نہیں کر سکتے مگر کیا ایسی چیز ہے آپ ہماری رہنمائی کے لئے کریں کہ تمہارے ہمارے ذینی جو ہے نا ہم مہنگی ہو اس معاملے کے تو auditor بھی دائمہ مارنے شروع ہو گیا اور پھر ان کے ذرا administration expenses تھوڑے کم ہوئے پچھلے سال 842,579,000 جو پیج نمبر 62 پہ ہے note 23 اس سال لوگ ہیں 710,823 یہ سوال لیے ہے کہ کافی لوگوں کو فارغ بھی کر دیا ہے اب اس میں آیا ہے پیج 104 پہ note 23 اور note 24 other operating expenses اس میں note 24 کرنا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ 438,601 یہ تھک گئی ہے بنسبت پچھلے سال 13,60,293,000 تو تھوڑا یہ بھی تھکا ان کو note 24 کو آپ پلیز غور سے دیکھ لیجئے اس میں یہ explain ہوا ہے پھر آئے پیل number 104 other expenses میں جو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا چیز ہے ملتا 6,60,000 یہ کیا چیز آیا تو اس کو کہنے لگے یہ ہو گیا ہم نے پلانٹ کو افیشنسی میں رکھا ہے کسی واقعی پلانٹ کو چلا سکتے ہیں اور ہم نے فیول بھی رکھا ہے یہ بھی رکھتے ہیں اور last of all اس میں دیکھیں page 66 or page 67 again note 12.2 of the financial statement اس میں بھی انہوں نے going concern کے اوپر پلانٹ 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 سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے اور پھر page 67 پہ پلانٹ سوالیہ نشان اور اس میں page 87 قانٹیجنسیز 11.1 ہیں page 87 پہ قانٹیجنسیز 11.1 ان میں تین کی matters ہیں جو کہ کمنی کے problem دے سکتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے شاید ہم اس سے بہار آ جائیں گے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ سب سباق دکھائیں گے اور دکھاتے رہیں گے page number 100 پہ 18.1 advances to suppliers amount ہے دیا اس میں بھی میں نے اس کو کافی پوچھا کہ یہ وابدہ کو کیوں write off کیا اس کے علاوہ دیکھئے کہ اس میں جو دو تین پوستے پوائنٹ سے ہیں کہ اس کمپنی کے پر gearing ratio zero ہے اس کے اوپر کوئی debt نہیں ہے دوسری چیز ہے ان کی whistle blows بہت اچھے لکھے گئی تھی اور اب ہم کافی ان سے جھگڑا ہوا book value پہ 70.39 versus 69.89 جو سرمایہ ڈاٹ کوم سے ہم نے نکالا تھا ایک جو number employees انہوں نے 199 تھے پچھلے سال کے 323 پیج 117 پہ دیئے اس کے وجہ سے انہوں نے کافی employees کو فائرہ کر لیا بحث چھڑ پڑی ان کے CFO کہتے ہیں ایکٹنگ پریزننٹ سے کہ book value اور break up value تو انہوں نے کوئی بھی نہیں اس میں book value دی ہے اور break value نہیں دی وہ مجھے کہنے لگے book value نہیں اور break value کوئی زیادہ فرض نہیں ہوتا تو اس کے پورا میں آپ پیرا دے رہا ہوں کہ یاد رکھ بک value الگ چیز ہے break value الگ چیز ہے break value is always higher than the book value یہ book value calculate کرنے کے لیے اکثر auditors کی جان جاتی ہے تو یہ ہے کہ میں پھر اس میں دے دی دی رہو میں پڑھتا نہیں ہوں تاکہ آپ لوگ کے علم میں پڑھتا آپ دے خیر value of financial assets اس میں بھی انہوں نے fair value of financial assets level one level two level three اس میں دو جگہ انہوں نے اپنے fair value financial assets دی ہے 47 billion 425 million 900 3000 versus 50 billion 1 million 538 thousand اور last of all میں نے ایک بات بہت ضرور بھانگے دھول کہی کہ دیکھئے کم نہیں کا break-up value nearly 70 روپے کے قریب آ رہا ہے اور اگر یہ 70 روپے آپ اس کو break-up value کو رکھے ہم 70 39 تو آپ پلیز اس کو ایسا کریں کہ یہ کمی کو liquidation میں ڈال دیں اور ہمیں پیسے دیں شیئر ولڈرز کو ہم بھی گھر جا کے chances ہو ہیں ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے مگر آج ایک انہوں نے چھوڑی سی material information stock ation میں ڈالی ہے کہ کراچی electric کی انہوں نے ایک solar power generation کی وہ ہے material information جو میں شیئر کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں جی اس میں solar project 9.83 19 واق روپیز of kilowatt hour یہ انہوں نے set up کیا ہے 150 megawatt کے لئے اب دیکھو اس کو کہتے ہیں آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک تو کمپورٹیٹنگ بیڈنگ میں یہ سب سے روہ سر مگر ابھی تک ان کو award نہیں با وہ لکھ رہے سبجیک to approved from NEPRA based on report auction evaluation committee of care luck تو وہ ہی ہے کہ آپ موہ میں چوسنی ڈال دی ہے چوسر 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 اور جب آپ دود پہ لے تو پھر دیکھیں تو بہرحال اب میرا financial analysis سن دیکھیں میں جتنا بھی تنگید کروں میرا financial analysis ضرور سنا کریں میرے financial lesson میں یہ دیکھیں اگر یہ 26 روپے کے share ہے اور 26 روپے کے share پہ آپ 8 روپے مل رہے ہیں پھر میں آپ کو دھرار رہوں اگر 26 روپے کے share پہ 8 روپے مل رہے ہیں تو یہ مجھے بتائیں کہ اس کے IRR 30% ہے کون share اس رنومنیشن میں آپ کو 30% safe IRR دے رہا ہے تو لہذا x دی ہو گیا ہے entry in the share is strongly advised اس کو ذرا نیچے 25 پہ ہے تو اس کو خریر دیجئے گا اور hold کر رکھے رکھے گا انشاءاللہ تعالی یہ فیبریلی میں دوبارہ ڈیوڈنٹ دے گا میں اپنے آپ کو ذرا دے رہا ہوں جہاں بھی یہ شیئر 25 پہ ہے اس پہ انٹری لے لینا اور کھول کر لینا ہے فیبری تک فیبری میں پھر ڈیوڈنٹ دے انشاءاللہ تعالی اتنا ڈیٹیل فانیشل انہتظہ ہمارا آپ کو پسند آیا ہوگا اپنا خیال رکھے گا اس دنے لوگا خیال رکھے گا ہمارے چینل خیال رکھے گا انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے معلومات دیں ویڈیوز اور ویلوکس کرتے رہیں گے آپ ہمارے لئے دعا کیجئے گا سید کے لئے دعا کیجئے گا پاکستان کے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ تعالی ایک اور ویڈیو جل حاضر ہوں گے والسلاة والسلام خاتم النبیر مرے موسیقی